یا آپ کی کیسا اکیلی گائے کا یا بچھڈی ساہت کا نہیں گائے 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 بچھڈی فری ہے جیسے گائے کے ساتھ اچھا, کیمت گائے کے لوگیں دیں گے دونوں قٹھی جیسے جوENTS کٹhemون دیں گے دوں چھوڑا دیں گے بچھڈی فری Already married �rement بچھڑی فری جدیں گے لیکن ان کو ماں لوگ جدہ نہیں کروائیں گے الگ الگ نہیں کروائیں گے ایک ہی گھر میں اگر کوئی دونوں رکھے اسی کو دو گے اسی کو دیں گے اگر کوئی اکیلی بچھڑی قیمت دے کے لینا چاہے تو نہیں جی نہیں لے گے نہیں دیں گے دیں گے بچھڑی ساتھ میں ہی ساتھ میں دیں گے یہ بڑیا چیز ہے جی گائے اور بچھڑی اگر ایک ہی گھر میں چلی جائے تو یہ تو جی آگے پیچھے ہوگے دو سال بعد دودھ دینے لگ جائیں گے ملکل جی بلکل کیونکہ یہ بھی لگ بک ڈیڑھ سال بعد پریکننٹ ہو جائے گی ملتا رہے گا ریگولر ملے گا ٹھیک ہے بہت شاندار شاندار گائے دکھائی ہے سب سے بڑیا لا جواب چیز یہ لگی جی بچھڑیاں تین لے کیا جائے گائے آپ نے چیار منا دی ہے ہاں جی چار منا پالی بھائی صاحب رام رام جی رام رام جی رام رام جی رام رام جی رام جی جائے گو ماتا جائے گو ماتا بھائی صاحب آج کے ویڈیو میں کتنی گائیں دیکھاؤگے آج نو پشو دکھائیں گے جے پاس نو گائیں دکھاؤگے نو کی نو سیل کے لیے امیلیبیلی ساری بیچنی ہے کون کون نسلیں ہیں ساری اج چول ستانی ہے ڈوڑی ہے سائی والی ہے جو بارتی دودہارو نسلیں ہیں جان دودہ دینے والی نسلیں ہیں جا آج ویڈیو میں کور ہوا جائیں گے آپ سے ایک ایک کر کے ان سبی کے پارے میں ڈیٹیل لیں گے سب سے پہلے ایک بار ساری گائے آپ کو ایک ایک کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو ان سبھی گائیوں کی ڈیٹیل ملے گی اس ویڈیو میں بڑے بڑے اڈر والی گائے ہیں ساتھ ہی اچھے کدکاتھی کے اندر ہے کچھ گائے یہ بار بندی بھی ہے جگہ کی کمی ہے لیکن گائے بہت جادہ ہیں ان سبھی گائیوں کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے نو گائے ہیں نو کی نو کے بارے میں ڈیٹیل بائی ساب سے جانے گے سب سے پہلے بائی ساب آپ کا یہاں کا ایڈرس شیئر کردو جی ایڈرس میرا ویلے سولانجڈ ہے جی جلا شری گنگانگر ہے جی ٹھیک ہے راجستان ہے جی ٹھیک ہے جو یہ میرا فارم ہے جی چوہان ڈیری فارم کے نام سے ہے جی چوہان ڈیری فارم بلکل جی نام میرا پالی چوہان ہے جی آپ کا خود کا نام پالی چوہان ہے پالی چوہان ہے جی نمبر 96.08.43.200 ٹھیک ہے یہ وٹسپ پر بھی ہے جی موبائل نمبر ہاں جی وٹسپ پہ ہے اگر کوئی لوکیشن ڈیمانڈ کرے آپ کی بلکل جی لائیو لوکیشن یہاں کی بجواد ہوگی بلکل بجواد ہے جی کیونکہ کئی ڈائریکٹ گھر سے نکلتے ہی آپ کی لوکیشن ڈال کے یہاں تک پہنچنا چاہیں گے بلکل جی بلکل جی تو ان کو لوکیشن وٹسپ کے درہو مل کر دیں گے جی باقی گوگل پر سرچ ماریں گے جی تو اپنا چوہان ڈیری فارم آئے گا کے مるکل جی دے دو جی سب سے پہلے ایک نمبر پر گایہ ہے sama جی اسی کی ڈیٹیل دے دو جی یہ سائیوال میں ہے جی سائیوال نسل کی گایو میں تین دن کی بھی آئیے جی شکرے میں ہی ہوگی پیچھے بچڑی نمبر بچڑی نمبر چین لچال میں دروں، میں یوں وہی بچڑی جو ہوت ہے گاہ گیا کے ساتھ گائے میں چلی گائے کے ساتھ لپڑی، بچڑی فری ہے جی ہر گائے کے ساتھ جو بیائیوی تین ہیں ان کے ساتھ تو بچھڑی ہے ہی ہے اور وہ وہ تھوڑی بڑی ہے جی وہ بڑی ہے بیانت کی ہے اسی گائے کی اسی گائے کی ہے جی فشت بیانت کی ہے پہلے بیانت والی اس کے ساتھ فری دیں گے وہ بھی فری دے دو گے نہیں تو جی لوگ اس کی بھی الگ سے قیمت لے لیتے ہیں جی 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 ٹھیک ہے جی کمپلیٹ ڈیٹیل دے جی کتنا دودھ ابھی ریڈی ہے ابھی بارہ لیٹر کھیس تیار ہے بارہ لیٹر کھیس ریڈی ہے جینمن جی ہاں جی جینمن بلکل تو یہ بارہ لیٹر کی ملکنگ کوئی دیکھنا چاہے تو آپ دکھا دو دو ٹیم چار ٹیم دکھا دیں گے ٹھیک ہے ویورس آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں بائی صاحب گائے کی دودھ چھمتا جتنی بھی ہم نے ویڈ بلکل جی بلکل جینمن بتائیں گے ایسا نہیں ہے بڑھا کہ اٹھارہ لیٹر بائیس نہیں ہے وہ کام نہیں ہے بلکل نہیں ہے قیمت میں بھی جائج کتنی دیکھ لیتے ہیں پرائز کیا رکھو گے جی اس کی پچاس ہی ارپیجی پچاس ہی جار فکس قیمت رہے گی بارگیننگ نہیں کرو گے بلکل نہیں کوئی مان سمان کی کوئی موقع پر مان سمان جرور ہو جائے گا مان سمان ہو جائے گا قیمت نہیں گٹھا ہو گا نہیں گٹھائیں گے ٹھیک ہے جی گائے اچھی ہے دوسرے ن ھیک ہے دوسرے نیو جی یہ گدری راتھی ہے یہ بھی بیائی ہوئی ہے ہے ہاں جی بیائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ لوٹری بچڑا ہے جی گائے خود جرور لوٹری ہے کیونکہ سباو میں دیکھ سکتے ہیں سباو کی پرک کیجئے بائی صاحب سباو پرک کر دکھا رہے ہیں خوبصورتی لا جواب ہے تھن پتلے کیپ نرما تھن ہے کمپلیٹ ڈیٹیل دیتے ہیں کتنے دن کی بیائی ہوگی ہے بھائی صاحب یہ دس دن کی بیائی ہوگی ہے دس دن کی بیائی ہوگی ہے تو دود مجھ پہنے گے白ہ لیکن آپ نے اچھی بتائی ہے جی پہلا بیانت کی ہے چار دانت ہے ہاں پہلا بیانت ہے مو سے چار دانت ہے اور اچھی کدکاتھی میں ہے گدری راتھی ہے پونچ کی لمبائی بہت ہی شاندار ہے پوری جمین کو ٹچ ہو رہی ہے پونچ اور تھن بھی کیپ نمائے سندر ہے تیسر نمبر پر گائے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں بھائی صاحب کی یہ تیسر نمبر والی گائے ہو رہی ہے اس کیو ڈیٹیل دے دو یہ گدری راتھی ہے جی یہ بھی گدری راتھی ہے بہت تھنڈی ہے جی تین گائے دکھائی ہے ایک سائیوال اور دوسری گدری راتھی اور تیسری بھی گدری راتھی ہے جی یہ بھی تھنڈے سباؤ میں ہے بلکل جی بنا سنگ والی ہے یہ بھی موٹے تھن ہیں ہاں جی ٹھیک ہے کاف کی ہے اس کے ساتھ بچڑی ہے اس کے پچھے یہ فیمیل کاف ہے ہاں جی خوبصورت والی بلکل جی گائے بھی خوبصورت اور بچڑی بھی خوبصورت بلکل جی گھر میں سیوہ کے لیے ہو یا پھر دودھ کے لیے گائے ایسی پالے بلکل جی سیوہ بھی کرے ہیں تو خوبصورتی لا جواب ہو تو من بھی اچھا رہے گا اس کی بھی سیکند بیانت میں دوسری بھی وی آٹ می آ ہاں جی دوسری بیانت میں یہ دو دن کی بیائی ہوئی ہے STEM informed ٹھیک ہے اور ساتھ میں بچڑ یہ ماؤ 80 لِٹر خیس تیار ہے آپ یہ ملکنگ دکھا دیں گے تم فورصورت بولکل جی قیمت اس کی بھی شیئر کردوں جی 50 Eagle پچاس جا روپے جی 50ka again یہ دودھ جیتنا بتا رہے ہو آپ اتنا ہی دے گیا اور remains دودھ سوڑہ لیٹر کیا ہے سوڑہ لیٹر والی ہے ابھی کھیس ہے جبال جیس ہے کھیس ہے تو جتنا آپ تیار بتا رہے ہیں اتنے کی آپ ملکنگ کر رہے ہیں بلکل جی ملکنگ دیکھنا چاہے تو اتنے دودھ کی ملکنگ کروا دیں گے ٹھیک ہے بے صاحب چوتھے نمبر پر گایا ہے یہ بھی دکھا دو جی یہ پریگنٹ ہے جبال جی یہ پریگنٹ ہے ہاں جی ٹھیک ہے یہ شاما ہے شاما ہے جی جو یہ کلر ہے وائٹ اور ڈارک براؤن اسی کلر کی وجہ سے اس گائے کو شاما کہتے ہیں بلکل جی کمپلیٹ ڈیٹیل دودھ جی یہ شیکنڈ بیانت میں ہے جی پال جی دوسرے بیانت میں بلکل جی کھلے اڈر کی ہے کھلے اڈر کی ہے پہلے میں بارہ لیٹر دیا جی پہلے بیانت میں بارہ لیٹر نکال آبا ہے تو بارہ لیٹر تو پھر آرام سے نکال دے گی آرام سے نکال دے گی بلکل جی ٹھیک اور دودھ آپ کہہ رہے ہو جی بارہ لیٹر پسیلے بیانت میں دیا جی کلیں بیانت میں دیا جی اس میں سوال ساترہ لیٹر دیا جی بلکل جی ٹھیک ہے جی کمت اس کی بھی بتا دو جی بیالی سی ارپی ہے جی فورٹی ٹو تھوزن ڈرپی بلکل جی یہ بھی فائنل والا مول فائنل والا جی اس میں کچھ گنجائش کروں گے جی موقے پہ مانسمان کریں جی موکے بے ملو آپ کی باتوں سے یہ مان لیں کہ یہ تھوڑی بہت گنجائش ہے بلکل جی مان سمان والی ہے وہی بات ہے کہ جی مان لیں ساٹھ پھر وہ دیں ہاں چالیس کی فائدہ کیا جی اچھا تو یہ بیالیس مان گئے ہیں یہ چالیس تک نکال دو گے ہاں جی یہ تھوڑا بہتا کر دیں ہزار روپے کر دیں اکتالیس کی دے دیں اچھا اکتالیس کی دے دیں اچھا اکتالیس کی دے دیں ہاں جی اس کی بھی ڈیٹیل دے دو جی یہ جبال جی رات کو بیائی ہے اچھا یہ رات کو بیائی ہے ہاں بکھیس سے کھالی کری ہے نسل کی ہے جی یہ راتھی ہے جی راتھی ہے ہاں جی راتھی ہے اور رات کو بیائی ہے رات کو بیائی ہے پیچھے لوٹری بچڑی ہے جی اچھا رات کو ہی لوٹری دے دی بلکل جی رات کو ہی لوٹریہ لگ جاتی ہے بلکل جی اگر گائے گر میں پالیں تب لگیں گی یہ لوٹریان نہیں تو یہ لوٹریان جی پڑوسی کی دیکھیں گے تو میرا نویدن ہے کہ اپنے گھر میں گائے جرور سے پالیں دیسی گائے ایٹو کوالٹی ملک دینے والی اور ایک گائے پال لیں اور پندرہ بیس سال کے لیے دودھ خرید کے لانے کی چھٹی کرتے دودھ بھی نہیں لانا اور گی بھی نہیں لانا دہی چھاچ بھی نہیں لے گیا نا تو گائے لیا ہے صرف سیوا بھی ملے گی اور میوا بھی ملے گا کون سا بیانت بتایا جی دوسرا بیانت ہے رات کی بیائیوی ہے خیز نکال لیا ہے خیز صبح نکال لیا ہے صبح 4 لیٹر خیز نکال لیا ہے پوری خالی نہیں کرتے جی ایک بار ہاں تاجہ بیائیوی کو خالی نہیں کرتے کیلچیم ڈاؤن ہو جاتا ہے بلکل جی کیونکہ دودھ بوڑی میں ایک دم سے ایک دم سے کافی لمبے ٹائم تک ڈرائی بھی رہتی ہے اور ڈرائی کے بعد ایک دم سے دودھ بنتا ہے بچے کے لیے دودھ جادہ بننے لگتا ہے تو دربی خلاص بکل نہیں ہے کیمت کیا تیار دودھ دیکھنا چاہے سوڑے دین دن بہا لئے پٹ لے جائے بکنگ کل لائے تو آپ کو خرم کی بگی asking ج cherche jig کیا ہے ان گائوں کے لیے باقی بڑا فارم آپ کے پاس ایک اور بھی ہے ہے جی ٹھیک ہے جی کیمت اس کے لیے کیا رکھ گی پچھ پنیار روپی پچھ پنیار جی 55,000 روپیز یہ بھی گنجائش والا ہے باقی تھوڑا بھوتا کر دیں گو تھوڑا وہ ضرور کریں گے جلکل کریں گے ضرور کریں گے ضرور کریں گے مان ضرور رکھیں گے ٹھیک ہے بھائے صاحب باہر جو بندیوی گائے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور آپ کی ایک لوٹری ہے وہ بھی دیکھ لاتے ہیں اس گائے کیوں ڈیٹیل دہتے ہیں یہ جیپال جی تیسرے بیانت میں تیسرے بیانت کی ہے بولنے کو دوسرے بول سکتے لیکن تیسرے میں ہے تیسرے کی اوریجنل میں تیسرے کی ہے اور نسل کی ہے جی بی ساب گدری راتھی ہے گدری راتھی ہے ٹھیک ہے جی اور کتنے دودھو لیجی ہے یہ بارہ لیٹر ابھی ہے بارہ لیٹر دودھ ریڈی ہے بلکل جی تو بارہ لیٹر کی کوئی ملکنگ دیکھنا چاہے تو اس گائے میں دکھا دے گا بلکل دکھا دیں گے بارہ لیٹر جو ریڈی ہے ہاں جی کاف کیا ہے جی ساتھ میں بچڑا ہے جی مل کاف ہے ہاں جی بچڑا ہے آپ کی تین گائوں کے ساتھ بچڑیاں دو کے ساتھ بچڑیاں دو کے ساتھ بچڑیاں جی اور ایک گائے وہ فری لوٹری والی جی جی وہ دکھائیں گے وہ بھی بچڑی والی ہے جی جی مان سمان والی کنجائش رہے گی مول باہو کی جہدہ وہ نیمانی ہے جی ٹھیک ہے جی ہاں جی اس گائے کیوں دو کے ساتھ بچڑیاں یہ سیکنڈ بیانت میں ہے جی نسل ساہیوال میں ہے نسل ساہیوال ہے جی پتھے کی چوڑائی بہت جبردست ہے جی اور بینہ سنگ والی یہ گائے جی کمپلیٹ ڈیٹیل دو جی پریگنٹ ہے پریگنٹ ہے جی پندرہ دن باقی پندرہ دن باقی ہے تو یہ آنے والے پندرہ دنوں میں یہ ایڈر کھولے گا جی کھولے گا جی تو کوئی پریگننسی ٹیسٹ کروانا چاہے تو بلکل جی کروا کے دیں گے کروا کے دو گے آپ بھی آپ نے کروائی ہوگی جی بلکل جی کروائی ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی باہر ڈیمانڈ کرے گا تو کروا دیں گے ٹھیک ہے جی یہ دس لٹر دیا جی پہلے میں پہلے میں دس لٹر دیا ہے اب کی بار دوسرا ہے دوسرا ہے جی دوسرا بیانت ہے اب کی بار دو لٹر بڑھانے کی امید رکھیں بلکل بارہ لٹر کا بولتے ہیں بارہ لٹر جی گیارہ بارہ لٹر کے آس پاس گاہ دودھ دے سکتی ہیں ٹھیک ہے جی بھائی صاحب اس کیلئے کیمت کیا رکھو گی جی کیمت اس کی چالی سے ہی روپی ہے جی چالی سے ہی روپی ہے جی چالی سے ہی روپی ہے دوسرا بیانت ہے جی دوسرا بیانت ہے جی اب دودھ دیری ہے دودھ ڈرائی کر دی جی دیری سی دو دو لٹر ہاں جی اب ڈرائی کر دی ہے کتنے مہنے پرگننٹ ہوگی ساڑھے ساتھ مہنے ساڑھے ساتھ مہنے پرگننٹ ہوگی بلکل تو ڈیڑھ مہنے پونے دو مہنے کے آس پاس بلکل لگ جائے گا پیانے میں ٹھیک ہے جی اور ڈرائی آپ کر چکی ہو اور یہ بچڑی جی یہ رائعی ہے جی پچھلے ویادی جی یہی بچڑی ہے جی یہی ساہی ویادی میں یہی بھی ساہی ویادی میں یہی ساہی ویادی میں خوبصورتی اس میں بھی لا جواب ہے یہ کتنے مہنے کی ہوگی جی یہ بھی ہوگی نو دس مہنے کی دس مہنے کی نو مہنے دس مہنے کی ٹھیک ہے جی کمپلیت ڈیٹیل در ڈیڑھی یہ 9 دودھ ڈیتر میں آئی بارہ لیٹر فشٹ میں نکالا ہے بلکل جی اور تو ابھی کتنا امید رکھیں جی اگر کوئی لے کے جائے چودہ پندرہ لیٹر راہم سے دے گی چودہ پندرہ لیٹر یعنی کی ساتھ ساڑھے ساتھ لیٹر امید کر کے لے کے جاسکتے ہیں بلکل دے گی ساتھ ساڑھے ساتھ لیٹر ایک ٹائم کا دودھ بلکل دے گی اتنا دودھ نکال دے گی نکال دے گی نکال دے گی بچھڑی فری دے گی لیکن ان کو مالک جدہ نہیں کروائیں گی الگ الگ نہیں کریں گی ایک ہی گھر میں اگر کوئی دونوں رکھے بلکل اسی کو دھو گے اگر کوئی اکیلی بچھڑی قیمت دے گی لینا چاہے تو نہیں جی نہیں لے گی نہیں دیں گے بچھڑی ساتھ میں ہی ساتھ میں دیں گی یہ بڑی چیز ہے جی گائے اور بچھڑی اگر ایک ہی گھر میں چلی جائے تو یہ تو جی آگے پیچھے ہوگے دو سال بعد دودھ دینے لگ جائیں گی بکل 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 یہ بھی لگا بکل سال بعد دو سال پریکننٹ ہو جائے جی دو دہ سال کی پریکننٹ ہو جاتی ہے بلکل بکل 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 اور آگے آنے والے نو دس مہنے میں بیا جائے گی تو یہ آگے پیچھے رہ سکتی ہے دودھ کے اندر بارہ مہنے دودھ پورا ملتا رہے گا پورا ملتا رہ گا ڈکوڑی ملے گا دیکھنے کو ملیں گے بہت بہت دنیواز جی بھائی صاحب رام رام جی جائے گو ماتا بھائی صاحب